اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو ساڑھے انتیس فٹ فرنٹ کے ساتھ ایک زکان بھی چھوٹا گھر ہے مناسب ڈیمانڈ میں بہت خفصت بنا ہوا اور خاص طور پر اندر سے آپ وزٹ کریں گے آپ کو مزا آئے گا تیس فٹ گلی آپ کے سامنے ہے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارے لیے چنا چاٹ بریانی یا کونسی ڈش موجود ہے بہت خفصت گھر ہے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا چلتے ہیں اندر گلی سے کافی اونچا ہے اور یہاں بھی یہ جو جگہ ہے یہاں اسی طرح تھڑا بنا کے دیا جائے گا جیسے یہ تھڑا سا موجود ہے یہ دوستو اس کے ساتھ دکان ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اور ساتھ اور بھی دکانیں یہاں موجود ہیں یہ نہیں کہ کوئی اکیلی دکان بن گئی ہے یہ ہے جی دکان یہ آپ کے سامنے نیچے ٹائل لگی ہوئی اور چھکی یہ سیلنگ ہوئی ہے اور پھر دکان سے ایک دروازہ کار کوچ میں بھی کھلتا ہے آپ یہ دروازہ بند کر دیں تو یہ دکان بلکل سیپریٹ ہو جائے گی باقی گھر سے یعنی کار کوچ سے سیپریٹ ہو جائے گی اگر یہ دبا دبن کر دیں اور اگر یہ دروازہ کھلا رکھیں تو یہ دکان سے آگے گزر کے جانا آنا آسان ہو جائے گا یہاں آپ تیلری کی شاپ کھول سکتے ہیں آپ کاریانہ کھول سکتے ہیں کوئی بھی یعنی کسی بھی طرح کی بوتیگ کھول سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے بسم اللہ بڑا کار کوچ ہے آپ کے سامنے یعنی ایکسلائی گاڑی بھی کھڑی ہو سکتی ہے ویگنار پاسو مہران بولان ایف ایکس یا ایکسلائی اس طرح کی گاڑیاں یہاں آسانی سے کھڑی ہو سکتی ہیں چھت کے سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گھر اسٹالمنٹ پر بھی اویل ہے اگر آپ اسٹالمنٹ پر چاہیں گے تو اسٹالمنٹ پر بھی یہ گھر مل سکتا ہے آپ کو اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں ہم بھی کیش پہ لیں گے تو یہ گھر کیش پہ بھی آپ دوستوں کے لیے اویل ہے یہ آپ کے سامنے اور اگر میں دروازہ بند کر لوں اور پھر یہاں سے یہ گیٹ بکھاؤں پیبل کل کورڑ ہے ویسے بھی یہ علاقہ بڑا پورا من سا علاقہ یہاں کوئی ایسا ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ گیٹ ہوگیر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو یہ چھوٹا کچن ہے جیسا میں نے ارس کیا کہ یہ چھوٹا گھر ہے مناسب بیمان میں لیکن اس میں آپ کو دو بیڈ روم ملتے ہیں اور ایک بکان ملتی ہے اس کے بعد پھر یہ اوپر بکس سے بنائے گئے ہیں ان سے اوپر بھی آپ بکس بنا سکتے ہیں جگہ بوجود ہے یعنی سامان رکھنے کے لیے اوپر بھی آپ کچھ بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیے تو اس کے بعد دوستو یہ دروازہ کھولتے ہیں یہ میں نے دروازہ کھول لیا اور دوستو یہ پھر ہے اس کا ایک بیڈ روم آپ اس کو ڈرائنگ روم کہہ لیجئے آپ اس کو بیڈ روم کہہ لیجئے یہ دروازہ اس کا ایک باہر بھی کھلتا ہے یہ وینٹریلیشن کے لیے ونڈو ہے جو گلی میں کھلتی ہے چھت کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے ہاں جی نیچے یہ ٹائل ہے اور دوستو یہ علماری جو ہے یہ آپ کو ساتھ ہی ملے گی موے وال علماری ہے دیوار سے تھوڑا ہم نے آگے کھینچی ہے تاکہ رنگ وغیرہ کرا جا سکے یہ رنگ شنگ دوبارہ کیا اس گھر کو تو یہ علماری اس وجہ سے یہ تھوڑا آگے کھینچی ہے یہ بلکل دیوار کے ساتھ مل جائے گی تو یہ علماری یہ اس گھر کے ساتھ ہی آپ کو ملے گی نیچے مکمل یہ ٹائل ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ میں نے آپ کو اس کی ویسے بھی قیمت بتانی ہے اور میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ انسٹالمنٹ اگر آپ لینا چاہیں تو پھر کیا سلسلہ ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے یہ تھوڑا سا ایریہ ہے ہاں جی یہاں اگر آپ چاہیں تو وارڈروپ بہت اچھا بن سکتا ہے یہ واشروپ کی اس دیوار سے آگے یہ پورا یہ اوپر تک آپ وارڈروپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہے پھر واشروپ ماظر چاہتا ہوں واشروپ میں اس وقت شاید اے بٹی کوئی نہیں لیکن دیسی سیٹ آئے اور یہ واشروپ ایسے سریز ہویا ہے لائٹ میرے خال ہے کہ بلب اس کا یہ فیوز ہے یہ اس کا اقزاز ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ لیفٹ ہینڈ پہ وہ رائٹ ہینڈ پہ ہم نے دیکھا ایک بینڈروم اور اس کے بعد دوستو اگر میں لیفٹ ہینڈ پہ دکھاؤں واشروپ بھی میں نے آپ کو ازان ہونا شروع ہوگی ازان ہوگی تو دوستو یہ پھر لیفٹ سائیڈ پہ ہے دوسرا کمرہ بیٹروم یہ بھی آپ کے سامنے ہے ہاں جی چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی سائیڈ کی دیواریں وغیرہ دیکھ لیں نیچے وہی ٹائل ہے یہی ٹائل ہے پور ہے نیچے یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آرہا تھوڑا سامان وغیرہ پڑھا ہے لیکن یہ ہی ٹائل ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس طرف سے میں کمرہ دکھا ہوں تو یہ دیکھ لیں چھتوں کی سیلنگ وغیرہ یہ آپ کے سامنے یہ چھتوں کی سیلنگ وغیرہ اس میں ہوئی ہوئی اور اس کے ساتھ پھر جو اٹیچ باتھروم ہے وہ یہ ہے یہ آپ کے سامنے ہاں جی اور اس کے بعد یہ پھر اگزاز فین کے لیے جگہ ہے اور یہ پھر واش بیسنی سی چھوٹی سی لگی ہے تو بیسیکل یہ چھوٹا گھر ہے اب آ جاتے ہیں اس کی ڈیڈیل کی طرف اور میں اس کی آپ کو پرائس بتاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ ہے کہاں اور آپ اس کا یوز کیا کیا کر سکتے ہیں تو دوستو تین مرلے کا گھر لالازار ٹو میں جس کو گلشن اقبال بھی کہا جاتا ہے دھمیال روڈ پہ اس کی ڈیمانڈ پینتالیس لاکھ ہے ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکپشن میں ہوگا اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کیش پہ اس کی ڈیمانڈ پینتالیس لاکھ ہے فض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ چاچا منظور ہمیں یہ گھر اسٹالمنٹ پہ چاہیے تو دوستو انسٹالمنٹ پر ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ہاف پیمٹ موجود ہونی چاہیے یعنی جتنے میں آپ کا سودہ تیہ ہوگا اس سے آدھی قیمت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے آپ بارگینن کریں گے پینتالیس لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے فرض کریں چورتالیس لاکھ میں آپ کا سودہ ہو جائے ترتالیس لاکھ میں ہو جائے بتالیس لاکھ میں ہو جائے جتنے میں بھی آپ کا سودہ تیہ ہوتا ہے تو اس میں سے آدھی قیمت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے باقی جو آدھی ہے وہ آپ کی جگہ پر ہمارے پاس بندے ہیں جو پیمٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور پھر جو آپ کی جگہ پر وہ پیمٹ کریں گے اس میں نو پرسنٹ وہ اپنا پرافٹ لیں گے اگر آپ ایک سال کی قسطیں کراتے ہیں اگر دو سال کی قسطیں کراتے ہیں اٹھارہ پرسنٹ اگر تین سال کی قسطیں کراتے ہیں ستائیس پرسنٹ اسی طرح چار پرسنٹ چار سال کی پانچ سال کی میکشمم پانچ سال تک کی انسٹالمنٹ آپ کروا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے یوز پر دیکھیں ایک دکان تو آرے نہیں بنی ہوئی دو بیڈروم ہیں ساتھ جو آپ نے دیکھے چھوٹے بیڈروم ہیں بیسیکلی یہ چھوٹی فیملی کے لیے لیکن فض کریں کہ آپ کل کو کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو نیاں نیوی ہیں کوئی زیادہ بڑی فیملی تو ہے نہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ جو ساتھ والی آپ نے دیکھی ہے جو کمرہ دیکھا ہے اس کو بھی آپ دکان کی شیپ دے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو کمرہ ہے یہ والا جو کمرہ ہے اس کو بھی آپ دکان کی شیپ دے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جیسے وہ دکان ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ کے پاس رہ جائے گا ایک بیڈروم ایک کچن ایک کار پوچ اور ایک واشروم بلکہ واشروم تو دو ہے نا ایک ادھر بھی بنا ہوا اگر اس واشروم کو آپ ختم کر کے بڑی دکان کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے اس بیڈروم میں دیکھا ہے یعنی آپ کے پاس دو دکانیں ہو جائیں گی اور ایک بیڈروم ہو جائے گا ایک واشروم اور ایک یہ بڑا سارا کار پوچ اور ایک کچن اور تیس فٹ گلی ہاں جی یہ ہو جائے گا اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یارے بھی کی کرنا ہے اس کو گودام کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تیس فٹ گلی ہے پانی کی سہولت موجود ہے یہ پانی کا بور ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ میٹر ہے پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں ان کا کہنا یہ ہے میں نے خود نہیں چک کیا ظہر ہے کہ مجھے تو نہیں پتا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہوگی بھی نہیں گلی جو ہے یہ پکی ہے آپ کے سامنے تیس فٹ گلی ہے ماشاءاللہ اور مین مرکزی گلی ہے یہاں اور بھی دکانیں وغیرہ موجود ہیں دائمہ اور بھی دکانیں موجود ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں